بسم اللہ الرحمن الرحیم خود تشریف لائیں یہاں پہ سب سے امپورٹن بات یہ ہے دوسرے لوگ بھی آتے ہیں مشاہداللہ صاحب آئے ہوئے تھے خورم دستگیر صاحب آئے ہوئے تھے خورم دستگیر صاحب پیس کانفرنس ہو رہی تھی پیس کیپرز کانفرنس رادر وینکوور میں اس پہ حصہ لینے آئے تھے مشاہداللہ صاحب آئے ہوئے تھے وہ اپنی ایک آو کی جو تھی انوائرمنٹ کی کانفرنس اس پہ آئے ہوئے تھے مانٹریال میں دوسرے دن انہوں نے پرسو کھانے پہ انہوں نے سپٹ کیا کہ دو ہزار تین کے بعد پہلی دفعہ کوئی بندہ جس کو انوائٹ کیا گیا ہو یہاں پہ یہاں پہ آنے کے لئے میں دس اس آمیزنگ کہ پندرہ سال سے نو انویٹیشن وہ ایک سپٹر کھل رہا ہے پاکستان کینیڈا کی رلیشنشپ میں اور اس میں پردیل صاحب آئیس بریکنگ ایک قسم کی ہوئی ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہوئی کہ جب یہ آئے ہیں تو درسپشن دیٹھے گاڈ ہمارا خیال تھا کہ شاید وہ ایک سرسری طور پہ بس دعا اسلام ہوگی لیکن جنورلی ان کی طرف سے کافی وارمت شو کی گئی میں چاہوں گا خود آپ آگے بتائیے ان کو کس طریقے سے آپ کو رسیف کیا گیا لوگوں نے کیا آپ کے ساتھ پلیجز کیا گیا کیا آپ کے ساتھ پرامیزز کیے گیا ہیں اور اس میں بہت بہتری آئے گی دو تین چیزیں جو مین تھی ہماری جو ریشو چل رہا تھا جس کے بارے میں آپ لوگ بھی اخبارات میں اپنے ٹی وی پروگرام سے بارہا اس کا ذکر کرتے تھے ویزا کے ایشو بہت بڑا ایشو تھا بلکہ ہمارے بہت دو ایشو جو اس ریلیٹڈ تھے ایک سٹوڈنٹس کا ہمارے سٹوڈنٹس کے یہاں پہ انڈیا کے چھ ہزار سے بڑھ کے آٹھ ہزار سے بڑھ کے ایک لاکھ پچاس ایک لاکھ پچاس ہزار سے بڑھ گئے ہوئے ہیں ان کے سٹوڈنٹس ہمارے جو ہاں اس وقت صرف چار ساڑھے چار ہزار سٹوڈنٹ ہیں ہمارا یہ نہیں کہ وہ نہیں آنا چاہتے وہ آنا چاہتے ہیں ان کی جو یونیورسٹریز ہیں ملک صاحب ان کو ایسپٹ بھی کرتی ہیں ان کے اکیڈیمک ریکارڈ پہ ان کو سپیس بھی آفر کرتی ہیں پلیس بھی آفر کرتی ہیں اپنے پروگرام میں پھر ویٹ کرتی ہیں کہ جو آئے کوئی نہیں ایک مینا گزر جاتا ہے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جو ان کو ویزا نہیں ملا اس لیے وہ نہیں آئے تو وہ ایک بہت بڑا ایشو تھا ان کو بھی ہم نے دیکھنا تھا دوسرا بڑا ایشو تھا جو منیر صاحب بھی بیٹھے ہوئے کہ جو ہماری ٹریڈ جو ہے وہ کیسے بڑھ سکتی ہے انہوں نے ڈالی ہوئی تھی ٹریولر ڈوائزری کہ جی آپ پاکستان نہیں جا سکتے ٹریولر ڈوائزری کی وجہ سے وہاں سے جو بندہ آتا تھا وہ اپلائی کرنا پڑتا تھا ویزا کے لیے ویزا نہیں ملتا تھا رات کو انہوں نے ایک ایزامپل دی کہ جی ایک آئی ٹی کے ایک بیشن کتنے بندے جی اپلائی کی آپ نے نوے ویزا ریجیکٹ ہوئے یعنی کہ اگر آپ نے آپس میں بیٹھ کے بزنس کرنی ہے تو دو بندوں کا آپس میں ملنا تو ضروری ہے اب یہ تو نہیں ہو سکتا ہے فون پہ بیٹھے بیٹھے آپ لاکھوں کا بزنس کر لیں تو وہ اس کے لیے ہوتا ہے کوئی نہیں تھا نہ ادھر سے کوئی جاتا تھا نہ ادھر سے کوئی آ سکتا تھا تو ایک یہ بڑا ایشو تھا سرنٹ کا ایشو تھا جیسے میں نے ارز کیا تو وہ بھی ایک ہمارا ایشو تھا ٹریڈ ریلیٹیڈ تھا اس لیے ان کے کامرس کے ساتھ اس کا ڈائریک لنگ بنتا ہے پھر ہماری جو تھی کہ کس طریقے سے جنورلی یہاں پہ ایک ایشو بن رہا تھا ہمارا ان کا پیس کا سپلٹ پیس کا لینٹلز ہو گئی ہیں ہماری جو یہاں سے جاتی تھی زیادہ تر سکیچون سے جاتی تھی ان کی فیومیگیشن کا ایشو تھا جو کہ نہ صرف ہمارا تھا بلکہ ہمارا بھی تھا انڈیا کا بھی تھا چائنا کا بھی تھا انڈیا نے سٹیٹ وی اس پہ 50% ڈیوٹی لگا دی کہ جی اگر آپ فیومیگیشن نہیں کریں گے یہاں سے جو یہ کہتے تھے کہ ہم فیومیگیشن نہیں کر سکتے جو کیمیکل اپلائی کرنا پڑتا ہے میتھائل برومائیڈ وہ یہاں پہ اپلائی ہو ہی نہیں سکتا بیکاؤز او در کلائمیٹ وہ کہتے تھے کہ جی ہونا چاہیے ہم بھی کہتے تھے جی اپنے فیومیگیشن ضرور کریں آپ اب اس کے لیے بھی ایک ایشو بن گیا ہوا تھا لاسٹ یئر ان کو تھوڑے عرصے کے لیے ہم نے ایکسٹینشن دے دی کہ ٹھیک ہے جی آپ چارچے میں نے اور بھیج دیں لیکن اس کے بعد اور آپ اگر فیومیگیشن نہیں کرتے تو ہم آپ کی ایمپورٹر نہیں آنے دیں گے تو وہ اٹھائیس فیبری کو وہ ختم ہو رہی ہے پیریڈ ان کا اپنے خبارات میں بھی پڑھا ہوگا اس لیے بھی ان کو بہت پینک تھی کہ کسی طریقے سے بات تو پہلی میٹنگ جو ہوئی منیسٹر صاحب کی وہ منیسٹر فر ایگری کلچر منیسٹر مکاولی کے ساتھ ہوئی بڑی اچھی میٹنگ گئی بلکہ اتنا اچھا ہوا کہ انہوں نے کہا جی کہ منیسٹر صاحب نے کہا جی آپ ہمارے ہاں بندہ بھیجیں اور بندہ بھی وہ ہو جو کہ ڈسین کی جس کے پاس پاورز ہوں جو ڈسین لے سکے اگر وائز وہ کیپ گوئن بیک ان فورت تو وہاں پہ جو ڈی ایم صاحب یعنی ان کے ڈپٹی منیسٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ڈسائیڈ کیا کہ وہ خود جائیں گے اور جلدی جائیں گے یعنی کہ آٹھ مارش یا گیارہ مارش دو ڈیٹے میں پروپوز کی گئی تھی بعد میں بلکہ منیسٹر صاحب نے خود فون کیا ان کے اڈوائزر کا فون مجھے آیا ہے کہ جی خود منیسٹر صاحب جائیں گے منیسٹر مکاولی جی پہلی دفعہ یہاں پہ جائے گا ایم صاحب نے انہوں نے بھی پرامیس کیا کہ وہ سنگے پر آئیزر اور کوئی ایشوی کی بھی سنگے پر آئیزر تو یہ دونوں بڑی اچھی ڈوائیمٹس ہوئی ہیں ٹریڈ منیسٹر صاحب نے بھی کہا ہے بڑی اچھی طرح سے ان کو رسیف کیا بلکہ سو مجھ سو کہ ہمیں سارے پارلیمنٹ بھی لے کے گیا سارے پارلیمنٹ کا چکر لگوایا ٹریڈ دو گھنٹے مارے ساتھ نے سپیڈ کیے سو ایٹ از ویری پازیٹیف سٹارٹ ہوا ہے پاکستان چیزی پاکستان چیزی پاکستان چیزی پاکستان چیزی انکہ اس بیرن ایکسسلنٹ سٹارٹ جو آئیس بریک ہوئی ہے جس کا پہ سمائی ترمکے اس پہ ویزا انہوں نے کہا ہالڈی ہمیں ریڈیوز کیا ہے فیفٹی فائیو دیز ایوریج کہا تھا فیفٹی فائیو دیز ایوریج تھا ویزا دینے کا جو کہ ایوریج کی بات ہو رہی ہے فیفٹی فائیو دیز ایوریج تھا اب ٹوئنٹی تھری ڈیز ہو گیا ہے اس کا انہوں نے پروسسنگ اپنا جو پروسسنگ وہ اسلام با سے اٹھا کے ابودھاوی لے گئے ہوئے تھے اس کو بھی یہ ری کنسیڈر کر رہے ہیں اس طرح سے اس کو کیا جائے پھر ہمارے ہاں جو ریسیویں گے آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ میرا خیال دو کہا جی نام اس کا جو کپنی ہنڈل کرتی ہے ویزا سارے جیریزوار اس کو ہے وہاں پہ تو خوففلی اس کو بھی انہوں نے سٹیم لائن کریں گے پروسسس کو اور سب سے زیادہ جو آپ کے ہاں پہ سپاؤسز کے ویزا سارے ہیں وہ لندن میں ہنڈل کرتے ہیں تو یہ تین پروسسس بنے ہوئے ہیں اسلام بات جو ان کا ایمبیسی ہے ان کی ابودھابی میں جہاں پہ پروسسسز یونٹ ہے لندن میں جس کو ویزا ہنڈل کرتے ہیں سپاؤسز کے لئے تو اس سب کو یہ سٹیم لائن کریں گے انشاءاللہ امید ہے کل بھی میں آرہا تھا تو ائرپورٹ میں دوبارہ ہے منتظر سینسہ ملے تو انہوں نے دوبارہ پرامیس کیا کہ ہیز خوپنگ ٹو پاکستان اگین بہت بڑا ہاتھ یہاں پہ ہمارے بھائیوں کا ابھی یہاں پہ ان کا ایک کافی زیادہ ان کے لئے چھے رسپشن دی ان کو پرامیسی صاحب بھی آئے ہوئے تھے جسٹن ٹوٹو صاحب تو اس سب بہت بڑا ہاتھ چیزیں ہو رہی ہیں دعا کیجئے کہ پروسسس کنٹینیو رہے تو اب جناب میں پرزمالیس صاحب سے دخواست کروں گا کہ اس کو فردر جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی میرے سینئر جناب سینئر تارک تارک امین صاحب جو یہاں ہمارا سارا کچھ دیکھ رہے ہیں انہوں نے آپ کو بریف کیا منیر صاحب جو ایک ٹریڈ میں بہت بڑا نام ہے انہوں نے بھی آپ کو ان چیزوں کو انڈورس کیا ہم اپنی وہاں کومرس ڈپارٹمنٹ میں ہم چیزوں کا سٹاک ٹیکنگ کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ جی کیا کون سا کنٹری جو ہے وہ بہتر جا رہا ہے کہیں کمی ہے کہیں امپورٹ ہے کمی ایشیوز ہیں تو یہ سارے سٹاک میں ہم نے کہا کہ یہ جو پرومیننٹ ایریاز ہیں جہاں ایسے ملک جو کافی تعداد میں امپورٹ ایکسپورٹ میں اپنے آپ کو انوال کیا ہوا ہے تو اس ایکسرسائز میں پتا یہی لگا جو انوال نے آپ کو کہا کہ بارہ تیرہ سال سے کوئی اتنی ایکٹیوٹی نہیں تھی یہاں تک ایک ہمارا اپس میں فیصلہ تھا کہ ہم نے ورکنگ کمیٹیز بنانی ہیں بہت سائیڈز ٹیکنیکل وہ ہر چھ مہینے میں دیکھ کے چیزوں کو ٹیکنیکلی ایویلویئیٹ کریں گی جوائنٹلی اور پھر اس پہ جو افسران ہوں گے وہ اس پہ ان کو اس طرف چلتے ہوئے چیزوں کو آگے موو کریں گے اور یہ کریکشنز جو انہوں نے بتائیں کہ جی کئی چیزیں نظر انداز ہو رہی تھی وہ ان میں ایک بہت بڑا ریزن یہ بھی تھا تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی اور انہوں نے جو کہا کہ جی یہاں کہ جو منسٹرز ہیں فیڈل منسٹرز ان کی رسپونس بہت اچھی تھی مطلب میں نہیں ایکسپیکٹنگ کہ وہ اتنے فورتھ کمیگ ہوں گے وہ ایشوز کو سمجھیں گے ایشوز کو بیٹھ کر ہمارے ساتھ بات کرنے میں انٹریسٹڈ ہوں گے تو بہت اچھی میٹنگز ہماری تین فیڈل منسٹرز کے ساتھ ہوئی انڈویجولی ہر سبجک پہ ہوئی اور ہم نے ان کو جیسے انہوں نے بتایا ایک ویزا کو بہت ہم نے ریٹ کیا کہ یہ ایشو بہت بڑا ایشو ہے اس کو جلد جلد ریزولف ہونا چاہیے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس ہمارے شنزن ویزا ہیں ہمارے دوسرے ملکوں کے ویزا مگر یہاں ویزا پھر ہم نے ان کی جو ریٹنگ وہ کرتے ہیں ان کے کمپنی جو ہے جی جو ثریش اور گلوبل اسی سٹینڈرڈ اور گوڈیز گوڈیز نہیں نہیں فنینشل نہیں یہ ویزا کی ثریٹ لیولز وغیرہ جو کرتے ہیں یہ جو آپ کے کمپنی گلوبل 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 فرن فیرز جو فرن بھی آئے ہوئے تھے تو ہم نے ان کو کنفرنٹ کیا کہ آپ کی اسیسمنٹ جو ہوتی ہیں وہ دی آٹ ریزنیبل دیا آپ اس پہ مل آئی ڈی ہیں آپ ان کو دوبارہ دیکھئیے اب ہمارا اللہ کے فضل سے کوئی تیشت گردی بہت حد تک کم ہو چکی ہے ہماری سیکیورٹی سیچویشن بہت 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 ہے ہماری موڈیز اور ان کی ریٹنگز انہوں نے بہت اپگریڈ کر دی ہیں ہماری گروت ریٹ بہت اچھا ہو چکا ہے ہماری چیزیں بہت 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 بیلنس آف پیمنٹ کی ہمیں ایشو ہے جس میں ایکس پورٹس کو پوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور چھ مہینے میں جو ہم نے جو ایفرٹس کی ہیں جس پہلے پکیجز اٹھارہ بلین کے پکیجز دیئے اور مختلف چیزیں دیں اسے اللہ کے فضل سے ہماری کوئی چودہ پرسنٹ کی قریب ایکس پورٹ جو بڑھ گئی جو ڈریکشن چینج ہو گیا پہلے تو ڈیکلائننگ تھا اب پوزیٹیو سائٹ پہ چلا گیا اور ہر مہینے پچھلے مہینے سے بہتر ہوتے چودہ مہینے کی پلس سائٹ پہ چلی گی یہ ایک ہمیں بڑا حوصلہ اس سے ملا ہے اسی طرح امپورٹس ہماری زیادہ ہیں مگر اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ سی پیک وغیرہ کی انویسمنٹ بہت ہے اس وجہ سے یہ لیول ہے یہ آپ پہنچا لگتا ہے مگر ہم اپنی امپورٹس کو بھی کرتیل کر رہے ہیں چیزوں کو بیلنس آوٹ کر رہے ہیں جس کوئی ایکسٹرا چیزیں زیاد نہ لگیر اس آئیٹمز کو کرتیل میں چیزیں بہت بہتر کی طرف ہو جائیں گی جیسے موڈی کی بات ہوئی بلوم سفول کی بات ہوئی اس طرح اور بہت سری ایجنسیز نے اس کو بڑا اچھا ریٹ کیا تو یہاں ہمارا بہت اچھے رہے ہیں اور یہاں آپ کے سامنے ایمباسی میں بھی گئے وی وی ہمارے پاس جو چیمبر آف کومرس ہیں جو لوکل چیمبر اس میں آج ہماری میٹنگ ہے ایک بڑی میٹنگ ہے اس میں یہ چیزیں ڈسکس ہوں گی کہ ٹریڈ کو کیسے بہتر کیا جائے اللہ کا بڑا کرم ہے کہ پولیٹیکلی بھی یہ جو ملک ہیں خاص طور بیٹ کینیڈا انہوں نے پاکستان کو ہمیشہ سپورٹ کیا ہے جی ٹوینٹی ای سیون دیفرن دیفرن فورم میں کبھی پاکستان کے خلاف یہ نہیں گئے بلکہ ہم تو پریشان یہ ہوتے تھے کہ وارسک ڈیم جب بنایا تو اس وقت یہ موجود تھے مگر آج یہ موجود نہیں ہیں تو یہ شارٹ کمنگ ہیں ہم نے آپ جو پاکستان کی کمیونٹی ہے یہاں موجود ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ کے جو بھی ایشوز ہوں یہاں بیٹھے بیٹھے انہوں نے پاسپورٹ اور نائی کوپ اور ان چیزوں کی بات بھی کی جو ٹھیک ہو سکتی ہیں کچھ پاکستان سے آئے ہوئے یہاں بزنس پین بھی تھے ان کی پرمیٹس کی پرابلم تھی وہ بھی ہم نے کہا کہ جی بھی ریزول تو ان سے کہا گیا ہے کہ ہم نے اپنے سسٹم کو کریکٹ کرنا ہے آپ آگے ہمیں اپنی راہ دیجئے اور آپ بھی راہ دیجئے آپ ماشاءاللہ آپ سچ تو آپ بھی ہمیں بتائیے پاکستان کو کس طرح اور بہتر لے چلیں اس کی امیج کو کیسے بہتر کریں اس سے ملک اوقار کیسے بہتر ہو ملک ایکسپورٹ کیسے بہتر ہو پر کیپٹا انکم کیسے بڑھا سکیں تو یہ چیزیں بڑی ویل کنیکٹیڈ ہیں اللہ میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں مگر ہمیں ہمیں گھبرات نہیں مگر ہمیں 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 گھوڑے کسنے والی بات ہے ہمیں ہمیں دھوڑنا ہے اور ہمیں اپنے ٹارگٹ کو اچیف کرنا ہے اس میں آپ کا پریس کا بہت بڑا رول ہو سکتا ہے ایک مچور سیاست کے ذریعے مچور جنلزم کے تھرو چیزوں کو بہتر کر سکیں ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا ہمیں we have told the ambassador اس کو ایک سسٹیمیٹک انداز میں ہمیں پہلے آئی سائٹ ہماری نہیں اوورسی کر سکی آج کام اس کام دیٹ شوڈ نٹ ریپیٹ اور ہمیں ہمیں پریریادکلی ہمیں شوڈ اس کی export پتہ لگے وہ بھی مارکٹ میں اس کی ڈیمانڈ ہے اسی طرح اور چیزیں جو ہمیں وہاں بیٹھے شاید نہ پتہ ہوں مگر یہاں ہمارے افسروں کو پتہ ہے ان کو بھی کہا گیا پاکستان کے لیے ہمیں سب کو دور پوزیٹیو انگل میں لگانی ہے اور مجھے ایک اور چیز ایڈ کرتا چلوں کہ پار فم دا فیدرال سیٹ میں مجھے 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 کے ساتھ بڑی اچھی میٹنگ ہوجیے یہاں کے انٹیریو کے مجھے 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 بڑی اچھی میٹنگ ہوئی ہے تو انشاءاللہ بڑی اچھی میٹنگ بتائی ہے ان کے ساتھ بہت ان سبجیکٹ میں ان کی بڑی انوالمنٹ ہے اور ایک اور یہ بھول گئے ہیں کہ ہمیں ڈیپٹی منسٹر آف فنانس ان سے ہماری بڑی مجھے میٹنگ ہوئی ہے جو انہوں نے بڑی اسیسمنٹ کی ہے اللہ آراؤن پولیٹیکلی ہے اس میں آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے جن مجھے دوہزار پندرہ میں اب یہ جو کہ منسٹر صاحب نے ان سے کہا کہ پولیٹیکل ریزنز دے بڑا اس بیک انٹو آن دو واش لیسٹ اور ان کی میٹنگ ہونے والی ہے پیرس میں اگلے چند دنوں میں جی جی اس میں واش لیس پہ رکھنے کا کوئی جواز نہیں بنتا ہمیں آج تک انہوں نے کوئی سپیسیفک اگزامپل نہیں دی کہ آپ نے خان صاحب کو یا ملک صاحب یا چودی صاحب ایسا کر رہے ہیں اس کو آپ روکیں فلان کریں اس پر اکاؤنٹ آپ چیک کریں یا فانٹ ریز کر رہا ہے ایک سپیسیفک اگزامپل ہو تو آپ اس کے بعد اس پہ ایکشن نہ لیں کام نہ کریں تو پھر تو آپ کو خصور بات ٹھریا جا سکتا ہے لیکن ایسے کہہ جنا کہ جی ایک فلان گروپ کی ہمیں ریپورٹ ملی ہے اس میں آپ کو کہا گیا آپ کہتے ہیں سٹیٹ بینک سٹیٹ بینک کی اکلیمیٹیشنز ہوتی ہے سٹیٹ بات کرتے ہیں جس میں منسل صاحب نے کہا یہ چیزیں جو ہیں یہ پلٹیکلی موٹیویٹیڈ باتیں ہیں اس میں کوئی صداکت کوئی نہیں ہے تو امید ہے کہ کینیڈا جو ہے ہمارے لئے اس بات پہ دے گا کینیڈا نے صاحب کہ ہمارے دوستوں نے کہا ہے ان کہ ہمارے جو ہیں فار ایس ای 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 ان لوگوں نے کہا ہے تو اس لئے آپ کر رہا ہیں تو اگر آپ کوئی دوست بھی غلط مشورہ دیتا ہے تو آپ صحیح بات کریں کینیڈا اس کینیڈا رائیٹس موریلیٹی کے حوالے سے دنیا میں سمجھائیں کہ جو پاکستان سے آپ نے کہا کرنے کو ہم نے کر دیا ہے وہ سارے مسلم جو ایلی ٹی کی بات کرتے ان کے جتنے بھی آوٹ لیٹ سے اگر ان کی ایمبلنس سرویس تھی وہ ٹیک ور کر لی ہوئی ہے ان کے دوسرے ادارے جو ہیں فلا بھبود کے جو ادارے تھے تو ہم نے ساب کر بڑا کلیرلی ان کو سمجھایا ہے کہ آپ پہ رسپونس بلیٹی بنتی ہے کہ آپ اپنے دوستوں کو بھی سمجھائیں بلکہ ان کو کہ پاکستان جو بھی ان کے حوارے ہو سکتا تھا وہ ہم نے کیا ہے خواہ اس کو پش کرنا پاکستان کو انکراج کریں آپ اور انکراج کریں کہ آپ دیکھیں ایک طرف ہماری اسیسمنٹ ہو رہی ہے جی ایس پی پلس کے لیے اس میں 27 چیزیں ہیں جو اگزیمن ہو رہی ہیں اور اس میں یہ چیزیں سب شامل ہیں کہ ساری ہیمین رائیٹس اور یہ چیزیں شامل ہیں وہاں ہمیں اللہ کے فضل سے جو لوگ کہتے تھے کہ پاکستان میں بڑی برے حلات ہیں وہاں اللہ کے فضل سے انشاءاللہ ہماری چٹ پوزیٹیو لیا جائے گی تو میں نے کہا اگر ہم نے کوئی پوشش کر رہے ہیں بہت ہم چکنہ آئے بلکل ہم ریڈی بلکل ہم پوزیٹیو فیکشوالی ہم ان تمام چیلنجز کو فیس کریں گے ساری پورٹ فرم دی میڈل اس کے الابا اگر آپ دیکھیں تو امریکہ اور برطانی کے بات سب سے ادھا پاکستان کی جو ڈیلیگیشن پاکستان اور کینیڈا کی اس کے لئے کوش کی جائے محل میں آپ بہت درسے بعد ایک منسی پاکستان کی بہت کم اور جو بھی فگر ساتسو بلین کی امپور ہے اور دو ستیس چالیز بلین کی ایک سپورت ہے جی ہم ایک مارکیٹ ایک سپر رہے ہیں جی ہم نے خوشی کی بات ہے کہ ہم نے جو انڈونیزیا کے ساتھ ابھی یونی لیٹرل آئیٹم ہے جسے ہمیں فائدہ ہوگا ہمیں زیرو ریٹ اور ڈیوٹی پہ چیزیں ملیں گی چانہ جو بہت اس چیز کو اپوز کرتا تھا وہ بھی کچھ آئیٹموں کے لیے ساتھ اگری کر گیا ہم اسی طرح کوشش کریں گے کہ یہاں بھی ہمیں ایسی چیز ملے جس سے ہمارا آڈوانٹیج ہو جائے اور وہ آڈوانٹیج جتنا ہم لیں گے ان کو دے بھی دیں گے آئیٹموں میں تو اس چیز کو ہم کر رہے ہیں تو اس سے انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی اب ہماری آنکھیں کھلی ہیں اس طرح انشاءاللہ آپ کی مدد سے اس کو در بہتر کریں سر یہ بدائے گا آپ نے ٹیکسٹائل سیکٹر کے لائوہ کن کن سیکٹر کو آپ نے فوکس کے اب تک جہاں پاکستان کی ہاں پر ایمپورٹ کر سکتے ہیں ایکسپورٹ بڑھانے سکتے ہیں وہاں سے جو ایکسپورٹ ہے اس میں ایک تو ٹکنالوجی ہے آئیسی کی نولیج نولیج بیس انڈسٹری ہے ٹیکسٹائل کے علاوہ آپ کی آئیٹم ری آتی ہیں لیدر 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 سر 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 جرمانی جرمانی آرہا یا دو ہی آرہا ہے آرہا میڈیم پاکستان اس کے اوپر کوئی نیگٹیو لیس میں انہوں نے شامل کیا بس اس کے اوپر میں کوئی فوکس نہیں کیا کیا بجائے اس پر آئیٹم پر آئیٹم آئیٹم پر دسکیشن کرنے کے لیے ہماری ٹیکنیکل ٹیم ہوتی جو نہیں تھی مگر ہمارے پاس ایک ٹیکنیکل ایک سپرٹ مجود ہے ہمارے جائنٹ ورک جو جیسے ملسل صاحب نے پہلے کہا آپ سے اس کو ریگولرلی میٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ چیزیں آئیسا آئسا بات کرتے لیکن انفرچنیٹلی وہ میچی نہیں کیا کافی عرصے سے ہماری جو جیسے بارہ ہم نے کہہ چکے ہیں کہ جب تک آپ آپ بیٹھیں گے چیزیں نزال کیسے ہوں گی غلط فہمی بھی کسی کو ہو تو بیٹھ تب ہی حال ہوتی جب آپ بیٹھ کے بات کریں کچھ چیز بلیک لیس پر ڈالی ہے تو کم سے کم بتا سکتے ہیں آپ کہ آپ نے کام کیا اس کو نہیں ٹھیک ہونا چاہیے تو وہ ہم نے کہا کہ ہم اس کو جائنٹ ورکی گروپ کو دوار ایکٹیویٹ کریں گے ریگلر میٹنگز ہوں گی تو چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں اس میں میرا خیل اس میں کافی آپ دیکھیں گے موویمنٹ ہوگی ان چیزوں ابھی ام نے ایٹمز وائز ان سے میٹنگ نہیں کی ابھی اس اوورال پالسی زیادہ فوکس رہا جی ملک صاحب میرا نام رانا سوہیل یہاں پر سبر نام انہیس پر میکارتا ہوں پاکستان سبی میرا تانک ہے میری اپنی ابزرویشن یہ اثر کہ میں ان کے موو پر ان کی تعریف نہیں کر رہا رہا ان سے پہلے جو ہمارے ہائی کمیشن تھے وہ آلموس ڈیٹھ تھے زیرو ایکٹیویٹی تھے اور شاید کچھ لوگ اس سے اختلاف بھی کرے میری اس باس سے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کونسلیت کی ہمارے ہائی کمیشن کی پبلک ریپو بہت کام بہت کام ہے اس کمپیور ٹو انڈیگن کانسلیٹ اور یہاں تک کہ جب پرائیم منیسٹر ایلیکٹ ہوئے ساری جنیا سے مبارک بات کے پہلاو آئے ہیں پاکستان کا کہیں کوئی پہلاو نہیں تو جم آپ کو نوٹس میں لانا چاہتے ہوگئے مجھے نہیں پتا کس کے پاس نگلیز ہیں سمجھیں اس بات کا نہیں جانتے ہیں کہ کام کیسے کرنا چیزوں کو اور ہماری آپس میں انڈرسٹیننگ بھی بہت ہے کہ ایک اور چیز میں لانا چاہتا ہوں کہ جو کامار سی ایر ایٹیشنگ ہے اس کی سب سے زیادہ ضرورت میں ہے آپ نے دو آدمی رکھے ہوئے ایک وین پور میں ایک منٹریال اور ان کی پچھلے دس سال سے زلو پرفارمنس یا تو وہ جاب ختم کی جائے یا اسے ایکٹیب کی آگی یہ تو انبیسٹر صاحب کا کام ہے ہم نے ان کو کہہ دیا ہے کہ آپ اس میں ری سٹرکچرنگ جو چاہتے ہیں ملہ منی جتنی بھی چاہتے ہیں ہم اس کو کریں گے اور بات آپ کے نورٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ مجھے یہاں پر آئے ہوئے تقریباً سولہ سالہ 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 آئی دوسری بار میں اس کانسلیٹ کے اندر آفیشل انوائٹ ہوں ایز میڈیا میں ہمیشہ یہاں کانسلیٹ نے ہمارے میڈیا کو اگنور کیا ہے چلنے یہ آپ نی جلتی مجھے ٹھیک کریں ہم لوگ ضروری آپ کی تعریف کی جائے وہ چیزیں لانا چاہتا رہا ہوں منظر آم پر جو بہت سوال بہت 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 چاہتے ہیں اور ایک اور باس یہاں پر یہاں پر جب بھی اس طرح کا ایوینٹ ہوتا ہے مصور آپ آئے انہوں ہمیں نے بلایا بہت میرے پانی انہوں نے اس سے پہلے بھی ایک دو بار اس طرح کیا ہے کہ بلایا گیا اس چیز کو اگر کانٹینل رکھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ بہتر سجیشنز ملے بہتر پرفارمنس دیکھیں جی انہوں نے آپ کو اپنی ویلنگ بلایا میرے پریشر پر نہیں بلایا انہوں نے خود بلایا اور ہمیں بتایا تو آپ کی بات انہوں نے سن لی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت پرامیننٹ پرسنیلٹی انشاءاللہ 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 تیک کیر اف وٹیور کونسولیٹ وہ کریں گے انشاءاللہ اور ایک ریکیسٹ اور تھی سرجیکل اور سپورٹس ہمارے بیسک جو ہیں جی وہاں سے پاکستان سے ان کو پر جو پورٹس نے جو بات کر رہے ہیں جو ٹیکنیکل لیول میں جب ہم مارکٹ ایکسیس کی بات کریں گے جی میں آپ انٹرویوز کروا دوں گوندل صاحب ہیں یہ ہمارے جوائنٹ سیکٹری ہیں ان کو ایکسپورٹ کو ڈیل کرتے ہیں تو ہیز ایس فرماییے جب ہم ٹیکنیکل لیول کی ٹاکس ہوں گی تو جب ہم مارکٹ ایکسیس کی بات کریں گے تو ہمارے پاس آرد یہاں سے فیڈبیک موجود ہے منسٹری میں بھی اس کے اوپر کام ہو ہے اور یہ دو سیکٹرز انہوں نے ایڈنٹیفائی کی ہیں یہ ہمارے ریڈار کے اوپر ہیں اور انہی سیکٹرز میں یہ سیکٹرز ہمارے خواہ ہمارے دور ہمارے ہمارے سیکٹرز پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے کینیڈا کو پچھلے تین چار سال سے سٹیگنٹ تھی میں اپنا پڑا سا انٹرڈیکشن بھی کہا تھا میں کانسل جنرل منٹریال ہوں محمد آمیر میرا نام ہے اور پاکستان کی تین چار سال سے سٹیگنٹ ایکسپورٹ تھی تقریباً تین سو میلین سے لے کے ساڑھے تین سو میلین کے درمیان آتا ہے ابھی پچھلے جو ابھی دوزار سترہ کا سال ہے اس میں ٹویل پوائنٹ سکس پرسنٹ ایکسپورٹ بڑی ہے پاکستان کی پچھلے سال سے اور یہ ایوریج ہے یہ کئی ملکوں سے زیادہ ہے اور کینیڈا کی جو ایوریج ایکسپورٹ تھی اس سے زیادہ ہے یہ تقریباً ڈبل یہ ایکسپورٹ ریٹ ہمارا ہے کینیڈا کے ایوریج ایکسپورٹ سے اب ہماری چار سو دس میلین پر ختم ہوئی ہے اس سال میں اور ہمارا جو ٹریڈ بیلنس ہے وہ بھی بہت بہتر ہوگئے جو کہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہوا تھا اور ہماری جو بیلیٹرل ٹریڈ ہے وہ تقریباً گیارہ سو چھپن ملین پر ختم ہوئی ہے اس سال اور اب ہم نے پاکستانے ویسے بھی ڈریلین ڈرولر ایکانومی ہے وہ پاکستان نے جائن کی ہے دوسری بات یہ تھی کہ یہ کہا گیا کہ شاید کہ امریکہ کی ایکسپورٹ شاید بہت زیادہ کینیڈا اس کے مقابلے میں تو یہ کہ ہم ایک ایوریج کر لیتے ہیں امریکہ کی اپنامی کینیڈا سے دس گناہ بڑی ہے تو اسی لیے اگر کینیڈا کی ایکسپورٹ کو دس گناہ بڑھیں تو یہ بھی چار ہزار ڈالر بان جاتی ہے جو کہ امریکہ کی اپاکستان کی امریکہ کو ایکسپورٹ کے برادر ہیں تو پرپورشنیٹلی کینیڈا کی اور امریکہ کو ایکسپورٹ سیم ہے یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ بہت زیادہ ہے اور ہم بہت کام ہیں دوسرا ایک اور فیکٹر بھی یہ ہے کہ کافی پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے وہ امریکہ آتی ہے جو کیونکہ امریکہ اور کینیڈا کا ایف ٹی ہے تو وہ انٹرنل پھر آ جاتی ہے کینیڈا میں ایکسپورٹ وہ شامل ہوتی ہے امریکہ میں فگرز پاکستان کی لیکن وہ انٹرنل ایکسپورٹ ہو جاتی ہے امریکہ ٹو کینیڈا میں تو اس لیے ایکچول جو ایکسپورٹ ہے پاکستان ٹو کینیڈا وہ زیادہ ہے چار سو دس ملین سے بھی زیادہ لیکن وہ فگرز میں آ نہیں سکتے تیسرا فیکٹر یہ تھا کہ یہ بھی ایک تھا کہ ٹیکسٹائل کے ایکسپورٹ بہت زیادہ ہے پاکستان کی جو امریکہ کو ٹیکسٹائل کے ایکسپورٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے اٹی فائی پرسنٹ ہے جتنی بھی ٹوٹل ساڑھے تین سو میلین ڈالر کی ایکسپورٹ ہے وہ ٹیکسٹائل ہے کینیڈا میں یہ ففٹی ایٹ پرسنٹ ہے جو کہ بہت بہتر ہے ڈیورسی فائیڈ ہے اور یہ پہلے ایک ٹائم پہ it was more than 70% پترجریج یہ کم ہوتی ہوتی اب یہ 58% پہ رہا گئی ہے نمبر ٹو پروڈرٹ ہماری لیدر گوڈز ہے لیدر ہماری سال تقریباً 17% بڑی ہے اور 41 ملین ڈالر پہ ختم ہوئی ہے مارا تیسرا بڑا پروڈرٹ پیٹ ریزن ہے یہ بوٹل جو بنی ہے یہ پاکستان کے پلاسٹک سے بنی گئی ہے اور پاکستان کینیڈا میں سیکنڈ لارجز ایکسپورٹر آف پیٹ ریزن ہے اور خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ ہم نے ابھی یہ کیس تو چلے چل ہی رہے لیکن ہمیں اس میں کافی کامیابی جس میں ہائی اکمیشن کا بہت بڑا کندار تھا ہم نے اس میں بہت بڑی کامیابی بھی حاصل کر لی ہے فائنل فیصلہ بھی اگلے مہینے آ جائے گا اس کے بعد ہماری سرجیکل انسٹرمنٹ کی بات ہوئی تو سرجیکل انسٹرمنٹ کی ایکسپورٹ بھی پاکستان کی بڑی ہے اور وہ بھی دس پرسنٹ سے زیادہ بڑی ہے کینیڈا میں تقریبا ہماری ہر پروڈٹ بڑی ہے سوائے ایک چیز کے وہ تھے انفلیٹیبل بالز کی اگر ہم پاکستان کی وہ کٹیگرائز کریں تو صرف انفلیٹیبل بالز کی تھوڑی سی ایکسپورٹ گری ہے لیکن جتنی ہماری ایکسپورٹ گری ہے اس سے زیادہ ڈیمانڈ گری ہے یعنی کہ اگر دس پرسنٹ ڈیمانڈ کم ہو گیا تو ہماری ایکسپورٹ تک تین پرسنٹ کام ہوئی ہے یعنی ہم ایک طریقے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو شیئر ہے انفلیٹیبل والز وہ بڑا ہے تو ہماری کینیڈا میں ایکسپورٹ اس ٹائی میں شکر ہے کہ بہت اچھی جا رہی ہے تو یہ میں تھوڑی سی چند چیزیں سر ابھی ہم اس کے بعد چیمبر آف کامرس میں جا رہے ہیں جی وہاں ایک ہماری کافی اچھی میٹنگ جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کے ساتھ انہوں نے رینج کی ہے وہاں بھی ہم جا کر اپنا نیشنل پائنٹ اگلے تحفظ آپ کو چھوٹے چھوٹے دو سوالیں میرے اور دونوں پہ آپ نے روشی ڈال چکے ہیں لیکن سٹل ایک تو یہ ہے کہ ہمارا ٹرےڈ کی بات ہوئی ہے تو اسٹیٹ بینک نے کئی ماہ پہلے کہا تھا کہ ہمارا جو ٹرےڈ دیافیسٹ ہے it has touched 30 بلین ڈالر 30 بلین ڈالر نمبر ون تو میرا پہلا سوال یہ تھا کہ اتنے اسٹیٹ بینک نے جب یہ فگر دیئے تھے اس سے لے کے اب تک what is update on that کیا 30% ہی ہے اس سے زیادہ increase ہوا ہے decrease ہوا نمبر ون دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر فنانچل ایکشن ٹاس فورس کی جو اینٹی ٹرررس فائننسی کے حوالے سے جو پاریس میں اٹھارہ تاریخ کو کبھیل شروع ہوئی ہے اس پہ آپ نے ہی کمیشنل سامنے بھی روشی ڈالی آپ نے بھی روشی ڈالی لیکن ایک بڑا ڈسٹربنگ اس میں آسپیکٹ ہے اور ایہوپ کہ یہ ممکن ہے امریکہ کی کوئی پریشر ٹیکٹکس ہی ہوں اس کانفرنس میں جو ریزولوشن جس نے پیش کیا ہے وہ امریکہ اور برطانیہ نے کیا ہے اور ان کے ساتھ ان کے یورپین کئی علیز نے جو 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 جرمنی اور فرانس تو چار لوگوں نے بڑے ملکوں نے ہمارے خلاف یہ ریزولوشن پیش کیا اور ہمارے سوئے اچھے اچھے بیلیون ڈیفیسٹی ایک تو آپ نے فسکل ڈیفیسٹ کی بات کی وہ ابھی اسی طرح ہی چل رہا جی وہ قریب پانچ بلین ڈالر پر منت سوئے 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 اسی طرح ہے اور کوشش کر رہے ہیں ہم اس کو بھی اڈریس کرنے کی اور جو آپ نے امپورٹ جو ہماری ایکسپورٹ ہے وہ اللہ کے فضل سے بڑی ہے دو بلین کے قریب جا رہی ہے اس وقت ایفریج تو وہ ایک اچھا سائن یہ ہوا ہے اس سے فری ٹرہیڈ نہیں ہے یہ ٹریک فاس ٹریک فاس ٹریک تو اس میں ہم بھی ہم بھی کانشیس آباؤوٹ اٹ اور اس میں جو پہلے ذکر کیا انہوں نے کہ ہمیں تو یہ کسی آؤٹسائیڈ حملہ لگتا ہے کہ اس کو پولیٹیکل کسی نے دی فیم کرنے کی کوشش کی ہے اور جو بیچ میں کھیل رہے ہیں ان کے ایسے بیانات بھی آجاتے ہیں ان کی ایسی حرکات بھی ہیں تو ہم نے تو اس چیز کو پہلے ہی کھول کے رکھ دی ہے سب کے سامنے ہمارے دس M&A's and Senators they are in the field ایک میجر capital جو ہے میری ڈیوٹی لگی تھی کہ میں اگر کوئی جس طرح نے کہ اگر ایویڈنس اگر آپ دکھا دیں کہ یہ ایویڈنس تو پھر ہم آلیں اگر ایویڈنس نہیں ہے تو خام خام اس پہ سزا دے رہے ہیں تو یہ اگر ہم نے اس کو اگریسیو بی سینڈنگ اگر سینئر M&A's ان کو بھیجا کہ جا کے ان کو ایک دفعہ جا کر ساری ساری پوزیشن کو کنفرنٹ بھی کر رہے ہیں اور ان کو بتا کر بھی ہیں اور ابھی تک جی ایک چیز جو بار بار یہ لے کے آتے ہیں وہ حافظ سعید کی بات کر حافظ سعید کا جو ہے ابھی تک ہمارے پر کوئی ایویڈنس جو ہے جو آپ جا کے کوٹ میں جا کے پروو کر بندہ جو ہے یہ ایسے لے کے گانز لے کے پھر رہا ہے کہ اس نے بم پھینکا گرہ گرنیٹ پھینک دیا اس نے چاکو لیا وہ اس کا کوئی نہیں ہے جس سے انڈیا والے سب سے زیادہ اس کے بارے میں بات کرتے جب انڈیا سے کہتے ہیں ہمیں ایویڈنس دیں جو کے بیچ کوٹ کوٹ میں تو ایویڈنس کے بغیر بات ہو نہیں سکتی اس کو ایک دفعہ نہیں دو دفعہ اس کو کتنی مرتبہ آپ کو پتا ہوگا میرے سے بہتر پتا ہوگا کتنی دفعہ اس کو ہوس ریسٹ کیا گیا اب وہ جا کے پھر چل جاتا ہے کوٹ میں چل جاتا ہے آئی کوٹ میں چل جاتا بہاں سے جا کے ریلی لیتا ہے اب جا کے کیا کیا جائے پاکستان میں ابھی بھی کوٹ ساں وڑی ایکٹیو کوٹ ساں تو اگر ایک بندے کو بند کیا وہ آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے انڈیا سے کہتے ہیں بھی آپ ایویڈنس لے تو بتاتے نہیں ہے تکریر کرتے ہیں تکریر ہے آپ کو یہاں پہ ویزا تک آپ نہیں دیتے اسی وجہ سے ان کا ریکار ایسا ہے تو کیا کرے آپ مجھے کہا گیا جی کہ میں وال ٹھیک رہے اور موڈی صاحب کو ملاتا ہوں ان کے ساتھ پینل پر لیا تو بھائی بات یہ سچی بات ہے کہ جب آپ کرتے ہیں تو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں آج بھی آگر دیکھیں ان کے سپیچز آتی ہیں جو کہتے پاکستان کو ہونا ہی نہیں چاہیے تو لیکن فریڈم ہے دنیا میں ساری میں چاہتی ہے کہ لوگوں کے پاس ہونی چاہیے تو لیکن 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 وائدر لنک اگر آپ دیکھیں تو دیکھ اس کوئی آن آفغانستان جو ہمارے پر 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 ڈالتے ہیں کہ جو دو مور کی جو ان کا پرانا منترہ چلا آرہ ہے اس کے حوالے سے کر لیں کہ کس طرح سے پاکستان پر پر جائے مجھے ڈر جیسے ٹرم صاحب نے کہ 255 ملین تو ہم نے کہ 255 رکھ لیں اپنے پاس ہم میں نہیں چاہیے حاج حکومت کی ترجیح یہ ہے کہ ٹریڈ نٹ ایڈ آپ ایڈ رکھیں اپنے پاس ایڈ میں سے زیادہ پیس پس لے آتے ہیں ایک سار کرنیشن جو لگائی ہوتی ہیں اس پہ وہ ایسی ہوتی ہیں کہ جو بھی مال ہم دیں گے وہ سارا کے سارا یہاں کا پرڈیوس ہوگا اسی ملک جہاں سے جا رہا ہو پھر کسی سار ایڈ چیلنجز وہی کئی دفع ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہم نے کئی چیزیں خفیہ بھی رکھی ہوتی ہیں تو اس کو چلنے دیں سار کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا کی مارکیٹ بہت بڑی ہے تو یہ سارا کچھ ٹریڈ لگل پر ساری پولیٹکس ہو رہی ہے سار ٹریڈ لیول پتہ نہیں ہو رہی ہے نہیں ہو رہی نہیں امپورٹنٹ بڑی ہوگی یہ trade level trade level has become very important اور ہمیں آپ نے جیسے یہ بتایا کہ ہمارے آنے سے ہم نے سامنے بیٹھنے سے اس میں بہت فرق پڑ گیا تو یہ چیزیں انٹرکنیکٹ یہاں پر یہ جیتا میڈیا بیٹھایا ہم بھی مانی بھی مجد مجد یہ آواز یہاں پر یہاں پر یہاں پر کیایو تیو 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 یہ بیٹھنے ہیں ہم بیائند تیو پاکستان کیلئے کام کریں کیا پاکستان ہماری ماں اور ابھی ہماری دو میٹنگز ہیں احمد ہمارے ان سے کیونکہ ان کو ہماری ضرورت یہاں پر جو پاکستان اور انڈیا کا میڈیا اور آبادی ہے یہاں پر یہاں پر ہماری ضرورت ہم کو ان کے ضرورت نہیں ہیں ان کو ریلیس بڑی اچھی ہے انشاءاللہ موٹر آپ ذرا ان لوگوں کو بیٹھے ہیں یہاں پر یہ بیوطن لوگ ہیں انشاءاللہ آپ نے آپ نے ارشاد فرما دیا آپ سن لی ہے آپ سن لی کی اپنی میکنگ تو اس طرح ہی ہوتی ہے نی جی اس حوالے سے ایس فار ای نو ای ریمیمبر کہ جو ہماری ڈاکومنٹ ایوالیویویشن ہوتی تھی سوٹین کی تہلی جائے کرتی تھی انڈیا بیشتے تھے تو بہت بڑا ایشو تھا اور یہ بھی چیزوں کو ڈیلے کر رہا تھا اور جو ہمارے ویزا اپروف نہیں ہو رہے تھے تو اپنی اپروف سے چیزوں کو دیکھتے تھے وہاں پہ تو کیا اس کے اوپر بھی آپ پیش باتچیت ہوئی ہے میں جو آپ سے بھی آرز کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ یہاں پہ جو یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز اور دریکٹرز آگمیشن خود آکے کہتے ہیں کہ پیورلی بیسٹ ایک ایکیڈیمی اچیویمنٹ ہم ان کو آفر کرتے ہیں پلیسز خود آفر کرتے ہیں بکہ آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری انکم جو ہوتی آج کا یونیورسٹیز کو وہ فارلسٹوڈنٹ سے ہوتی ہے بہت پیسہ پیہ کرتے ہیں ہمارے اپنے ایک اندازے کے مطابق پاکستان کوئی دو سو ملین ڈالر بھیجتا یہاں پہ سوڈنٹس کے لئے اگر آپ دیکھ لیں اوورسیز سوڈنٹ جو ہوتا ہے اس کی فی آپ دیکھ لیں اس کے رہائش کا خرچہ یہاں پہ دیکھ لیں کھانے پینے خرچہ لگا لیں تو ہم نے اندازہ لگا ہے کہ کم اس کم دو سو ملین ہم بھیج رہے ہیں یہاں سے تو وہ آتے میں اگزامپل دے دہتا ہوں البرٹا سے میرے پاس آئی ہیں انٹریکٹو ایڈیویشنز یہاں سے ہمارے سسکیچون میں گیا ہوا تھا سسکیچون اب اس سے ہم اندازہ لگائیں کہ سسکیچون یونیورسٹی کہتے ہیں کہ ہم نے فیصلہ آباد یونیورسٹی کے ساتھ ایک ہمارا پروفیسر ہے اس نے کہا جی کہ برٹا سرچ کی ہے وہاں پہ and I love to work with him تو انہوں نے کہا جی بلکل آپ بلا لیں اس کو ہنڈرڈ پرسنٹ فننینشلی کو دیا سکالرشپ لڑکے کو ایکڈیمیکلی تو بیسے ہی بڑا اچھا تھا because that's why the professor wanted to work with him ان کو کیا اس نے بندے نے اور ہنڈرڈ پرسنٹ کو پیسے بھی دینے کو تیار ہے سسکیچ یونیورسٹی میں بات کر رہا ہوں ویزا نہیں دیا ڈریکٹر ہمارے پاس آتی ہے البرٹا یونیورسٹی کی اور وہاں سے وہ آگے کہتی ہے جی کہ ہمارے پاس ہم جتنے اگر سو افر کرتے ہیں پلیسز کسی آپ پاکستانی سٹوڈنٹس کو یہ نہیں کہ سو کے سو پلائی کرتے ہیں سو کے سو تو باقی ہم ویٹ کرتے ہیں ایٹی وان کا ایک مہینہ اوور ہو جاتا ہے بعد میں پتا چلا بے بندہ آیا کیوں نہیں پتا چلتا جی اس کا ویزا ہی نہیں ہوا اس کا تو وہ کہتے ہیں ہمارے لیے بہت بڑی پرابلم ہے پرابلم اس لیے ہے کہ وہ جو ہم نے سو پلیسز دینی ہوتی ہیں لوکل سٹوڈنٹس کو یا انڈیا والوں کو یا چینہ والوں کو ان کو نہیں دیتے پاکستانی کو دیتے ہیں بعد میں پتا چلتا جی ایٹی وان ہماری پریسز ہیں او پھر میں بھاگ دوڑ کر کے ہمیں بعد میں فل کرتے ہیں ان کو تو ایک ایک جینور پرابلم ہے اچھی بات جو ہے جیسے میرے بھائی نے کہا کہ اب احمد حسین صاحب سے جو بات ہوئی ہے he appreciates it کہ یہ بہت زیادتی ہے سٹوڈنٹس کے ساتھ زیادتی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ پیسے ہمارے کو بھیجتے ہیں ہمیں اس کا فائدہ ہے بلکہ اس کے بعد اگر یہاں پہ رہ جاتے ہیں تو وہ کینیڈا کو فائدہ ہے کہ ایک بندہ ہے اپنے جیب میں سے پیسہ خرچ کر کے یہاں پہ آکے ڈگری حاصل کرتا ہے اور اس کے بعد کینیڈا کو فائدہ پرچاتا ہے جو کہ ان کو اپنا اگر یہاں سے ایک سٹوڈنٹ ہوتا تو ان کو اپنا جیب میں سے پیسے خرچ کرنے پڑتے اس کو پڑھاتے اس کے بعد وہ یہاں پہ سر کرتا اب یہ پاکستان سے آرہا ہے پاکستان کا پیسہ لگا رہا ہے کر کر آکے جب تلیم لے لیتا ہے پوری کمیلیٹ کر لیتا ہے تو ہمیں مفت کا ایک بنا بنایا ایک کاریگر مل جاتا ہے جو ہماری لے کام کو مزے کی بات یہ ہے میرے بھائی کہ وہ ڈونٹ ایون کیوئی ڈا ریزن ایک تو تا ریزن آپ کو بتائیں کہ آپ نے فلان جو ہے آپ نے فننشلی آپ نہیں اپنے آپ کو پروو کر سکے کہ ہمارا اور افغانستان کا ڈیسک ایک کر دیا ہوئے انہوں نے پاکستان اور افغانستان کا ڈیسک ایک کر دیا ہوئے اب اندازہ کریں کہ اس کے پاس ڈیسک افیسر جو ہے اس کے پاس ایک ہے کہ اس کو سیو کرے ساری اپلیکیشنز کو کہ اب افغانستان کی آپ کے کٹھی اپلیکیشنز آئیں گی تو جب وہ کر رہا ہوگا تو نیچرلی اب افغانستان کا جو حالات ہیں پاکستان کے بہت مطلیف ہیں تو ہمیں ایک ہی پار پر جب دیکھے گا پاکستان سفر تو کرے گا سر اس کے حوالے سے میں آفریکال آپ کو انفر دینا چاہتا ہوں ہم نے یہ دیکھا ہے کیونکہ کچھ ہمارے ہندوستان سے رشدار جانے والے لڑکے آئیں تو آج کل وہاں سے ائرپورٹ سے بسے چل رہی ہیں مختلف کالیجز کے لئے بودھ بنے ہوئے تو ہم نے یہ جانے کی کوشش کی کہ پاکستان میں بھی تو پڑھے لکھے لوگ ہیں ہم لڑکے ہیں اور مالدار بٹھے ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں تو ہم نے منسٹر صاحب سے بھی بات کی سوالے سے انہوں نے تو کوئی جواب میڈیا ہے لیکن ہمیں یہ پتہ چلا کہ امیگریشن منسٹری میں امیگریشن منسٹر سے زیادہ بیروکریسی اس کا بڑا حوال ہم نے جیسے دسکشن کیا ہمیں یہ موقع میں کچھ بیروکریٹ سے بات کرنے کا تو کچھ دوست بھی ہیں جو جانتے ہیں ہم نے کہا سچ سچ بتاؤ اس نے کہا کوئی پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے صرف پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ امیگریشن آفیسر سیکیورٹی سے ڈرتا ہے اور وہ بیروکریسی کا یہ دسائر ہے جتنا ڈسکرچ کر سکتے ہیں کریں وہاں پر کم تعلیمی آفتر لوگ ہندوستان کے دکھ سے وزا لگ جاتا ہے یہاں آ جاتے ہیں ہمارے ہاں جو معاملات ایڈمیشن ہو جاتے ہیں لیکن سیکیورٹی اس کو بیروکریسی سے ملکے اس مسئلے کو ختم کریں سار جی آپ کو ایک میں ایک سٹون پوائن دینا چاہتا ہوں سٹونٹس کے حوالے سے یہاں پر یونیوستی آف ٹرونٹو ہے جی دنیا کے اندر ریٹن میں بہت باری ہے ہوتی ہے جی وہاں پاک تین سال پہلے ایک پاکستانی لڑکی نے یونیوستی آف ٹرونٹو ٹاپ کیتھی جو کہ ایک لاکھ پندرہ ہزار سے زیادہ سٹونٹس میں اس و بواحد تھی جس نے ٹاپ کی ہے یورک یونیورسٹی کے اندر انجنیرنگ پاکستان کا سٹوڈنٹ جو کہ وہاں پر اپنے خرچے سے آیا ہوا ہے والدین کے خرچے پر پڑھا ہے اس نے یورک یونیورسٹی ٹاپ کی یورک یا کی ہے اس نے وہ ٹاپ کی ہے تو یہ چیزیں ان لوگوں کو بتایا کریں کہ ہمارا سٹوڈنٹ انٹر انٹیلیجنٹ اور ہمارے سٹوڈنٹ کے سر آپ کو ایک مثال تو بتایا Corona کہ اگر وہ بندہ سو رہا ہو تو اس کو آپ اٹھا سکتے ہیں جس نے جانمجک کی اکھیں باد کی اس کو کیا کردے ہیں ان کو جانتے ہیں وہ یہ سب بڑا ٹیلنٹ ہے ہم نے بھی ٹاپ کیے ہوئے ہیں بچے جو ہاں سے انڈیا سے آ رہے ہیں ان کو لون دیتے ہیں یہ چیز بھی پاکستان کے بینک سے یہاں کے ساتھ کلیبریشن کریں تو پھر وہ اتنا خرچہ نہیں پڑتا ان کو لون دیتے ہیں میرے بھائی اندازہ کریں گے وہ پیسہ لینا نہیں چاہتے لون بھی لینا چاہتے ہیں پیسے دینا چاہتے ہیں پھر بھی نہیں آنے دیتے ہیں یہاں پہ انیورسٹیاں چاہتے ہیں وہ دستس بارہ بارہ زیادہ سمیسٹر جو ہیں اور کوئی جی انیباڈی آرکس اس وقت جو ہے وہ ٹھارٹی فور بلین ڈالرز کی جو ہے وہ ایمپورٹ ہو چکے اس دور اس دورانیے کے اندر پاکستانی معیشت کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں آپ دیکھیں ایک تو ریزنز ہیں کہ جن کی چیزیں کیوں 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 ایکسپورٹس کم ہیں اور وہ ایمپورٹس جو ہیں وہ زیادہ بڑھ رہی ہیں ایمپورٹس میں تو بہت سارا سامان مشینری کی صورت میں اور آپ کے سامنے سی پیک کے لیے بہت مشینری آ رہی ہے وہ جو اسی میں انکلوڈ ہو رہی ہے بہت ساری لیکشیریس آئیٹمز بھی تھیں جیسے گھاڑیوں کی تھی ان کو ہم نے کٹیل کرنے کی کوشش کی ہے ریگولیٹری ڈیوٹی لگائی ہے جس سے اس میں بہتری آئی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکسپورٹ کی ایکسپورٹ اللہ کے فضل سے پچھلے چھے مہینے سے بہتر ہو گئی ہے پوزیٹیو سائیڈ بھی چلی گئی ہے نیگٹیو کی بجائے اور مزید اس کو پوش کرنے کے لیے انسینٹیو دیا جا رہے ہیں اور اس میں ایک چیز بھی دیکھی جاتی ہے کہ جی یہ کوسٹ ایفیکٹیو کوسٹ جو ہے نا پروڈکس کی وہ بڑی کمپیٹیٹیو ہو چکی ہیں اور اس میں بہت سارے ممالک جو ہیں جیسے چائنا ہے وہ اپنے مارکٹ ایکسس کے ثروب اس کو زیادہ اور سسی بنا دیتا ہے تو ہم بھی اس کی کوسٹ فیکٹرز کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ جی ہم نے ان کو کیسے کمپیٹیٹیو بنانا ہے تاکہ ہماری سانت کو ڈیمیج نہ ہو ہماری کاروبار کو ڈیمیج نہ ہو ہماری سروس سیکٹر بھی پیک اپ کر رہی ہے تو بہت ساری چیزیں اون ایجنڈے پہ ہیں جسے انشاءاللہ ایمپروومنٹ اللہ کے فضل سے ہوگی ہو سکتا ہے کہ تھوڑی آہستہ سے ہو مگر گورنمنٹ بڑی ایفٹ کے ساتھ اس چیزوں کو اس ایکیولیبریم کو برابر کرنے کی کچھ کر رہی ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی سے جو ہے وہ مہنگائی میں تھوڑی کمی تھی لیکن اب صرف گراوٹ دیکھی جارہی ہے ایک بار پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے انفلیشن جو ہے وہ بڑھے گی آپ کیا دیکھتے ہیں دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے جو آپ نے کہا ہے کہ جی پرائیس جو ہے بیسک راو میٹریل جو فرنس آئل ہے اوائل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو اس سے یقینی طور پر ایک مہنگائی پوری ٹرانسپورٹ سیکٹر کی وجہ سے ہر جگہ جائے گی مگر یہ ایک قدرتی فیل ہے اور یہ اس میں پلس مائنسز ہوتے رہتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ جی یہ مزید اوپر نہ جائے اور اس کو ہماری جو لوکل ایکسپلوریشن ہے اس کو بہتر کیا جائے مگر اس میں جو اچھی چیز ہم کر رہے ہیں کہ جی اپنی باسکٹ کو جو فیول کی باسکٹ ہے کہ جی فیول کی قیمت مہنگی فیول بیچ میں سے نکال کر اور چیپر فیول کو بیچ میں ایڈ کیا جائے ایل این جی اس کی یوز کو زیادہ کیا جائے اگر آج سے دو سال پہلے ہم آر این جی میں آ جاتے تو چیزیں اور 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 طرح ہوتی ہیں تو یہ پوری ہر چیز کا خیال رکھا جا رہا ہے اور پروڈکٹس کی مہنگائی بھی انٹرنیشنل مارکٹ میں بھی اگر یہاں ہوگی تو پھر چینہ میں بھی مہنگی ہوگی تیل کی وجہ سے دوسری جگہ بھی ہوں گی تو یہ چیز کو کمپیٹیشن کے ثروفیس کرنا چاہیے میں بڑا سٹرانگلی میں نے پرائی منیسٹر صاحب کو کہا ہے کہ ہمیں اپنی ریجنل جو علاقے ہیں ان کی پاسٹ آف پرڈکشنز کو مانٹر کرنے کی ضرورت ہے ایک سٹیڈی کرانے کی ضرورت ہے ایک دفعہ پہلے بھی ہوئی ہے کہ سٹیڈی کرانے کی ضرورت ہے کہ ہم کیسے کمپیٹیٹیو ہو سکتے ہیں اور کیسے اپنی مال جو ہے زیادہ بیش سکتے ہیں ملک صاحب جا چکے آپ ٹیکسٹائل کے بھی منسٹر ہیں ٹیکسٹائل تقریبا ہمارا سکسٹی پرسنٹ ایکسپورٹ کا اور پچھلے سالوں میں دیکھا گیا ہے ٹونٹی تھری پرسنٹ اس میں ڈیکریز آیا ہے آپ منسٹر ہونے کے ساتھ اس کے لیے کیا کام کر رہے ہیں ٹیکسٹائل کے لیے دیکھیں میں خود ٹیکسٹائل بزنس سے میرا تعلق ہے تو ہم پچھلی بہت نقصان ہوا اور فیکٹرییں بہت بند ہوئیں اب یہ جو ہم نے پیکج دیا ہے ایک سو اسیس بلین کا پیکج دیا ہے اس سے ٹیکسٹائل میں خاصی بہتری آئی ہے جو ابھی ہماری راہ مٹریل کی شارٹج جو روئی کی شارٹج تھی اس کو ہم انڈیا سے بغیر ڈیوٹی کے امپورٹ انڈیا اور دوسرے ملکوں سے بغیر ڈیوٹی کے امپورٹ کر کے ہم اپنے راہ مٹریل کی شارٹج کو پورا کر رہے ہیں جس سے چیزیں بہتر ہوں گی ویلی ویلیو ایڈیٹ چیزوں کی طرف زیادہ توجہ دی جارہی ہے تاکہ کانسٹ آف پرڈکشن جو ہے وہ کمپیٹیٹیو ہو جائے تو ٹیکسٹائل میں اس وقت تو مشکلات ہیں پت مجھے امید ہے کہ اللہ کرے گا اگری کراپ تو ابھی دور ہے اچھی کراپ ہو جائے اس کے لیے جو پی سی سی ہے اس کو ہم ری سٹرکچر کر رہے ہیں جو ہمارا کورٹن کی گروئنگ کی ریسرچ انسیچوٹ ہے تو یہ بہت سارے سٹیپس لیے جا رہے ہیں اور لگتا ہے کہ جی ٹیکسٹائل پہلے سے بہتر پرفارم کر رہی ہے آپ الیکشن کب دیکھ رہے ہیں الیکشن وقت پہ ہوگا انشاءاللہ اور جیت میں انواز شریف کی ہوگی اور یہاں آپ کا دورہ کیسا رہا ہے اور یہاں پہ کس کس منسٹر سے آپ کی ملاقات ہے دیکھیں دورہ بہت اچھا رہا ہم نے تین وزیرے جو ان کے فیڈرل منسٹرز ہیں جن میں پہلے اگری کلچر کے تھے اور اس کے بعد انٹرنیشنل ٹریڈ کے تھے اور تیسرے حسین صاحب جو امیگریشن کے ہیں ان سے کیا ہے پھر ایک ضرورت پڑ گئی جو ہماری اکانومی منسٹر سے بات کرنے کی تو ان کے ڈپٹی منسٹر سے ہماری بات ہوئی چیمبر آف کامرس ہم جا رہے ہیں پروینشل جو منسٹر فر ٹریڈ اور ان کی آفیسروں سے ہماری بڑی اکسٹینسیو میٹنگ ہوئی ہے تو ہم نے ہر جو کنیکٹڈ لوگ ہیں اس ٹریڈ کو امپروف کرنے کے لیے ان سے ملاقات ہوئی اور آپ سے ہو رہی ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کی وجہ سے اور لوگوں کو یہ بے خام پہنچے رہے ہیں آپ نے امیگریشن منسٹر کے ساتھ جو وہاں پہ سٹوڈنٹ ویزا کا پرابلم آ رہا ہے پاکستان میں یہ بھی آپ نے ایشو ریز کیا ان کے ساتھ نے جی بلکل ریز کیا اور ان کے سارے منسٹر ہمارے ساتھ بڑے پوزیٹیو تھے وہ خصوصاً بہت پوزیٹیو تھے اور اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ جی ملک صاحب کر یہ منسٹر دیر کرتے ہیں آنے کی تو میں پہلے آ جاؤں گا فکر نہ کریں آپ نے جو پاکستان پہ ٹریول اڈوائزری ہے اس حوالے سے بھی کوئی بات کی ہے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ جو ہمارا فوراں آفیس اس کو بہت اگریسیولی اس پہ کام کرنا چاہیے دیکھیں ہم نے اس چیز کو بڑا ریز کیا اور یہ خاص طور پر تینوں منسٹر کے ساتھ یہ ریز ہوا اور آلٹیمیٹلی اس کا اپنے منسٹر فوراں جو ان کی حسین ہیں ان کے ساتھ متعلقہ ہے تو ان کو ہم نے بڑے زور سے کہا کہ ہماری یہ جنون ایشو ہے ہماری کوئی کمپلینٹ آپ کے پاس نہیں آتی اور آپ اس کے بغیر آپ ٹریول اڈوائزری کو ڈاؤن گریڈ یا آپ گریڈ کر دیتے ہیں یہ زیادتی ہے جب ایویڈنس آئے اور ایک طرف تو ہماری سیکیورٹی پوزیشن بہتر ہوتی جا رہی ہے ہمارے تحشتگردی بہتر ہوتی جا رہی ہے اور ہیٹ سپیچز ہم نے بند کر دی ہیں مطلب بہت سارے ایکشنز ہم نے نیشنل ایکشن پلین کے ذریعے لیے ہیں ایک طرف یہ ہو گیا تو دوسری طرف کیسے بڑھ سکتا ہے یہ زیادتی ہے اور آپ اس کو کریکٹ کریں آصف وزرداری صاحب نے کہا جی آئندہ مخلوط حکومت ہوگی آپ کیا کہتے ہیں سری وہ جادو گھر تو وہی جادو کی باتیں ہو سکتی ہیں میرے میں اتنی قوت نہیں ہے شکریہ شکریہ